جو نظام بتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حل کے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا منڈیٹ چھوڑی کر لیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا کہ وہ ایکیس حل کے جیت چکے ہیں ان ایکیس حلقوں میں ہمارے امیدواران نے آٹھ کو چیلنج کیا اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایلین صرف پانچ چل کے جیتی ہے صرف پانچ چل کے اور نواز حریف وکٹری سپیچ دینے چلا گیا بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہیں وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود کہ پی ٹی آئی جیتی ہیں خان صاحب نے خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت نگران حکومت الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولتکار ہیں وہ اس طریقے سے منڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کیلئے پاکستان میں جمہوری پراسس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی ادبار نہیں رہے گا پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ ایک سو اسی ہلکے جیت چکی ہیں پنجاب میں بیاسی صوبائی ہلکے نون کو دیئے گئے سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے ہلکے صوبائی اور قومی دیئے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس کے علاوہ چالیس ہلکے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیئے گئے پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پر یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں تو لہٰذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالش میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پر بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کرنل جاوید این اے سیونٹی سکس سے ہماری امیدوار ناروبال احسن اقبال کو پندرہزار آٹھ سو کی لیڈ سے شکست دیئے تمام فارم فورٹی فائف ہمارے پاس ہے الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے احسن اقبال کو جتوایا گیا این اے سفٹی نائن رومان احمد ملک تین تیس ہزار کی ووٹوں سے فارم فورٹی فائف لے کے الیکشن کمیشن آیا اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلہ میرے ساتھ موجود ہے ایدراباد سے ان کا تعلق ہے ایم کی ایم کی علیم خان کو جتوایا گیا علیم خان نے فارم فورٹی فائف کے مطابق محض اٹھارہ آزار ووٹ لیے ہیں ان کو تریالیس آزار کی برطری آسل ہے ایم کی امیدوار پہ اس کے علاوہ دوا خان این اے ٹو فورٹی ٹو کے ہماری امیدوار موجود ہے مصطفی کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق تری تاوزنٹ ہے تیس ہزار ہے یہ جو الیکشن کے نام پہ نو فروری کو جو ڈراما کھیلا گیا یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریکی انصاف کا موقف بڑا واضح ہے الیکشن کمیشن بنیادی ذیمہ دار ہے اس تمام رگنگ کی آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کینچ رہے ہیں لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیچیوٹ ہو جائے اور پھر جان چڑھائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عزالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ دو تین سال سے قبل ان حلقوں کے حق داران کو ان کا حق ملے پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریکی انصاف کے ووٹرز نے ورکرز نے امیدواروں نے پاکستان تحریکی انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں بانگ کے ہمیں آٹھ فروری کو پولنگ بوت میں بیجا گیا ہمارے جنڈے اٹھانے پہ پابندی کمپین پہ پابندی کارنر میٹنگ پہ پابندی حتی کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی یہ سب کچھ نواز شریف کیلئے کیا گیا تاکہ اس کیلئے آسانی وہ اس سے پہلے عوام کو ڈر آیا گیا تاکہ یہ پولنگ سٹیشن میں نہ آئے ہم شراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسہ ہی پلٹ دیا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب دو تائی سے زیادہ اقصریت سے انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے لئے ووٹ دیا ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا چونکہ چودہ کروڑ لگ بگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلحیت نہیں تھی تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے پولنگ سٹیشنوں میں اتنے کروڑ ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے وہ لوگوں کے پولنگ کے وقت ووٹ چینے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے این ایک سو چوراسی دیرہ غازی خان علی محمد کلور ایک لاکھ تیرہ ہزار اور جو پیٹی آئی کی امیدوار ہیں مخالف ہے نون کی عبدالقادر کوسا چون سٹھ ہزار اس نے لیے پچپن ہزار ہماری لیڈ ہیں اب فارم فورٹی سیون میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے میں آپ کو ارش کرتا ہوں بڑا آسان سا علاج ہے انتہائی آسان یہ تمام حل کے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کانٹروورسی ہے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے تمام متنازہ حلقوں کے عارض اور تمام پریزائیڈنگ افسر کو بلالیں فارم فورٹی فائیو سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں دو جمع دو کا حساب ہے فارم فورٹی فائیو صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں ہر علکے سے اوسطاً پینٹیسوں میں دوار قومی میں کھڑے تھے تمام پینٹیسوں میں دواروں کو یہ فارم فورٹی فائیو ملے ہیں ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں ٹی ایل پی کے مشکور ہیں انہوں نے اپنے تمام فارم فورٹی فائیو ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ڈاکہ یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے پورے پاکستانی عوام کے حق رائدائی پہ ڈاکہ ہے یہ جمہوریت پہ شبیخون ہے جو لوگ جو لوگ اس جیلی منڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آکے قانون سازی کر کے وزیراعظم اور وزرائے عالی بنیں گے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا منڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں ہم کسی بھی عالت میں اپنے اس حق سے دسبردار نہیں ہوں گے ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجیٹیشن کی کال دیں گے قطع نظر اس کے کہ ہمیں نو مئی کے نام پہ ڈرائے جا رہا ہے نو مئی دوبارہ ہو یا دس بارہ ہو پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے یہ قیادت کا فیصلہ ہے دوسری اور آخری بات اچھا ایک ماہ اینے بڑا انٹرسنگ ہے شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے ہمارے تین ورکر کو شہید کیا گیا ہے کوئی ہمارے بارہ ورکر کو گولیاں ماری گئی ہیں وہاں پہ سیدفرین ہمارے امیدوار ہیں چونسٹھ ہزار ووٹ سیدفرین صاحب نے لیے ہیں پائنٹالیس ہزار ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم فورٹی فائیف پہ اب کیپی میں پہ شاہ اور شاہ کے آٹھ صوبائی الکیم سے جھوری کیے گئے تین ہم سے قومی اسمبلی کے الکیم سے جھوری کیے گئے بلوچستان میں آپ کو بتا دوں سات قومی اسمبلی کے الکیم سے جھوری کیے گئے ہیں اور تیس پروینشل اسمبلی کے الکیم سے جھوری کیے گئے ہیں پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ منڈریٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو لوگ کیپی کی بات کر رہے ہیں جو فارم فورٹی وائی پلوشستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے وہاں پہ تمام پارٹیوں کے بس طرح گول ہوا ہے سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے تمام صوبائی اسمجیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایمٹی ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں مرکز میں یہی صورتیال ہے اور کیپی کا تو آپ سب کو علم ہے یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں ہمارے ساتھ الکے ایسے ہیں جو فارم فورٹی سیون میں بھی ہم جیت چکے تھے ان کو ریوائز کیا گیا ریوائز فارم فورٹی سیون بھی ہم آئے ہیں الیکشن کمیشن لائے ہیں پی پی ایک سو بائیس ایک مثال ہے توبر ٹیک سنگ خاور گادی ٹی ٹی آئی کے امیدوار تھے فارم فورٹی سیون کے مطابق انہوں نے یہ کترہ ہزار چار سو چودہ ووٹس لیے اب نیا جو فارم فورٹی سیون بنایا وہ دو سو تینٹیس ووٹوں سے آر گئے ہیں واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے آرے ہیں رانہ سنہ اللہ اور ساد رفیق جو ان کے سٹال وٹس ہیں وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں ان کی بھی شکایات ان قریب آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنے ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ان کو انہوں نے خروایا ہے یعنی ان کو جتوائے نہیں ہیں ہروایہ تو وہاں عوام نہیں ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں الیکشن کمیشن میں کالا اور پرسوں کے مقدمات پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ ٹیٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے کوئی سوال اگر ہو جو پارلیمنٹ ہے اور کے آپ اسے بہت زیادہ رسیدے لیے پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اس کے بہت زیادہ بنا رہا ہے میں نے بتا دیا اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی پاکستانیوں کا حق رائدہی پاکستانیوں کا حکومت سازی کا جو حق ہے کیونکہ یہ حق عوام کو آسل ہے اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے یہ تمام حقوق اگر ان اگر یہ تمام حقوق یہ دے دے میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر بنیادی حقوق حق اعزادی حق انصاف حق رائدی حق انتخاب حق حکومت سازی اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں منیپولیٹ ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے یہ تو پھر ملک نہیں ہے جنگل ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں خوش کے نہ خون لیں پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ دو سال سے آپ لوگوں نے گمزن کیا ہوا ہے پکڑو مارو پارٹی چینج کرو گروں میں گسے ہو لوگوں کی عزتیں پہمال کیے اب بس کرو نو مئی کے نام پہ ڈکونسلہ کیا دراما کیا پھورے ملک کو یرغمال بنایا اب اس فستائیت کا ختمہ ہونا چاہیے آخیر میں آکے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پر ڈکڑا کر ڈالا ہے جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو ویڈیو میں برا بلا کہہ رہے تھے وہ اب پانچ دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مقروع شہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولتکاروں کا جنہوں نے دو سالوں سے یہ پراسس شروع کیا اور آج جیوان میں جائیں گے قائد حضب اقتدار کی شیط پر مسند نشین ہوں گے پھر سپیج کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا لئین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو پورے سسٹم کو اتنا بوسیدہ بدگدار بنا دیا ہے اور اگر اس کی روکتام خود ان لوگوں نے نہیں کی خود انہوں اٹھائیس ارب ڈالر ہم نے کر دے دینے ہیں ساڑھی تین ماہ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ ریزر نہیں ہے سٹاک ایکسٹینج تین دن میں رییکٹ کر رہا ہے آٹھ سو اٹھتر پوائنٹ گی رہا ہے پہلے روز یعنی پیر کی دن کل پیر گی رہا ہے آج کے مجھے علم نہیں ابھی تک تو لہٰذا اور سیس پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کی ریمیٹنسیز بن ہوں گی امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہیں یہ نتائی اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں اور نتائی جب آئیں گے پریزیڈنٹل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تختہ کریں گے بہت شکریہ سر علی امین کے نام پہ سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پہلے جو آپ سیکھ کے آپ نے بھی ان کا نام دیا لیکن سوشل میڈیا پہ کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں کیا تنقید کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی پتلے بھی جو ہے وہ بھی علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں جبکہ یہ عملن چیف منسٹر من چکا تھا باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا اس کے تمام املاک کرک کی جا چکی ہیں علی امین پہ باسٹ کے لگ بگ مقدمات ہیں جس میں تیرہ قداری کے مقدمات ہیں علی امین کو الیکشن کمپین کیلئے ایک گھنٹہ نہیں نکل سکا میں نے خود دری خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پولڈے سے سات آٹھ دن پہلے کیا علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کڑے رہے جرت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے وہ پاکستان تاریکی انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمہ نہیں کی ہیں ہم ان کو خوشہین قرار دیتے ہیں پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی سر وزیراعلا کے منصف کے لیے وزیراعلا کے منصف کے لیے اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اس میں کتنی صدا کرتا ہے اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تمہیں بڑا اچھا دیکھتا ہوں ان کو اللہ کرے اللہ کرے یہ فرائض ملے لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کیے اگر پارٹی سمجھتی ہیں لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیئے وہ اس میں میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے میں نے دو اور نام تجویز کیے ہیں میں نے نہیں میں نے جو دو نام دیئے وہ میں سیغار آز میں رکھوں گا شیرح صاحب آپ نے ہی سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے قوم یہ سبلی میں جا کر اتحاد بنانی چاہیے تا کہ آئندہ پاتھ کوئی بھی نہ کہ نوم میں ہی ہو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کل رات تک عاصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے کل رات گیارہ بجے تک ایک منٹ کل رات گیارہ بجے تک عاصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے کس سے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی علیمہ خان صاحبہ شاریہ رفیدی صاحب شاندانہ گلدار صاحبہ ہم رات کو کوئی بیٹے اس پہ ہم نے ڈسکیشن کی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیہ دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسس آف لا سے واپس لینے ہم اتراز نہیں کریں گے لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے منڈیٹ چورایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہیں کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا پھر دیکھ دیں کہ خان صاحب کیا فیصلت ہے